زی ڈی آف ٹرینڈ سیٹر افسلام علیکم ظہور تاریخ حاضر اور پیش خدمت ہے وائٹ پامفلٹ فیش فرائٹ ڈیلیشیس کرسپی اینڈ یمی سرور پامفلٹ کھارے پانی کی یعنی نمکین پانی کی ایک چھوٹی سی مچھلی ہے اس کے گوشت کا ذائقہ انتہائی لذیذ ہوتا ہے اور ہلکی سی مٹھاس ہوتی ہے یہ پاکستان اور جنوب مشکی ایشے کی سب سے مشہور اور مرغوب گزہ ہے پانسو گرام آمفلیٹ کو اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے دھولیا ہے میرینیٹ کرنے کے لیے لال مرچ صفوف ایک چائے کا چمچہ ادرک لسن کا آمیزہ ایک چائے کا چمچہ اجوائن ایک چائے کا چمچہ پسیوی حلدی ایک چائے کا چمچہ نمک ایک چائے کا چمچہ خوشک دھنیے کا صفوف دو کھانے کے چمچے ایک ادرک نیبو کا ارک چاٹ مسالہ ایک چائے کا چمچہ ان تمام اشیاء اور نیبو کے ارک کو مکس کر لیتے ہیں نیبو کا ارک کچھ کم لگ رہا ہے لہذا اس میں ایک آدھا نیبو مزید نچوڑ لیتے ہیں تمام اشیاء کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ ایک آمیزہ کی شکل اختیار کر لے تھوڑا سا پانی اور شامل کر دیتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ایک طرف رکھ دیتے ہیں مچلی پہ مسالہ لگانے کا عمل شروع کر رہے ہیں اس مسالے کے آمیزے کو مچلی پر بہت اچھی طرح سے مسل مسل کے لگانا ہے دوستوں آپ سے ایک درخواست اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی آپ کے کام کی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں اور ہاں اپنے ساتھیوں اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں ایک اور درخواست ہمارے بہت سے ساتھی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ہمیں کامنٹس بھی کرتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا لہٰذا ان سے درخواست ہے یا جو نئے لوگ شامل ہوئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت اطلاع ہو جائے ہماری کارکردگی سے متعلق اپنے رائے کا اظہار نیچے دیئے گئے کامنٹس میں ضرور کریں تاکہ ہمارے کام ویڈیوز یا ہمارے کانٹنٹ میں مزید بہتری آسکے تمام مچھلیوں کو میرینیٹ کر دیا گیا ہے ان کے اوپر مسالہ اچھی طرح سے لگا دیا گیا ہے اور اب ہم اسے کم سے کم بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اگر اس سے زیادہ وقت آپ دے سکتے ہیں تو اور بہتر ہے اور اب انہیں تلنے کا مرحلہ شروع کرتے ہیں آنچ کو درمیانہ کر کے ایک فرائی پان میں نفس کا کھانا پکانے کا تیل شامل کر کے اس میں مچھلیوں کو فرائی کر لیتے ہیں چیار رہے یہ دھان پان تین آزو سی مچھلی ہے اس کے نظر رکھنی ہے تو ایک دفعہ آپ سے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ پریسٹی ہو جائے گی گیل چکی ہوگی ایک ایک کر کے باقی مچھلیوں کو بھی اس جان سے فرائی کر لیں سلور پمفلیٹ فرائیڈ فیش تیار ہو چکی ہے سرف کرتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں دوستوں کو بھی کھلاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بیرونی حصہ خاصا کرکرا ہے اور اندرونی حصہ جوسی اور ملائم یا نرب ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ ظہور تاریخ اور اس کی ٹیم کو اجازت دیں آج کے لیے اتنا ہی تائم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان سپسیر تاریخ ویڈیو F Wu سپسیر تاریخ ویڈیو